موسیقی السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزل میں ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بومبئی بریانی بومبئی بریانی کے لئے سب سے پہلے چاہیے ہوں گے ہمیں چاول یہ میں نے دو گلاس اوبال کر رکھ لی ہیں اس میں میں نے ایٹ کیا تھا زیرہ نمک دارچینی اور الائچی مسالہ بنانے کے لئے میں استعمال کروں گی دو میڈیم پیاز اور تین ٹوماتر ان کو میں نے فائنل سلائسٹ کر دیا ہے پھر میں استعمال کروں گی چکن چکن میں تھوڑا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم صرف دو بندے ہیں پھر چکن ویسٹ ہوتا ہے یہ میں نے کٹ لیا ہے تین آلو ان کو میں نے شیئر میں کٹ لیا ہے اور بعد میں ہمیں چاہیے ہوگا پیاز دھنیا خودینہ ایک ٹوماتر یہ ہری مرچیں اور یہ میں نے موٹی مرچ جو فیکی ہوتی ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے اور یہ میری فریج میں لیمن پڑے تھے کھٹے ہوئے اور فرائیڈ آنین یہیں یوز کروں گی مسالوں میں سے سالٹ ریڈ چلی پاوڈر اور ریڈ کرش چلی اور یہ لزیزہ کی بومبائی پریانی سب سے پہلے میں آئل ایڈ کروں گی آئل گرم ہو گیا ہے اور اس میں میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے اب پیاز کو میں گولڈن براؤن کروں گی یہ دیکھیں ہمارا پیاز ہو گیا ہے گولڈن براؤن اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اب جب ٹوماٹر سافٹ ہو جائیں گے اس میں میں ایڈ کروں گی مسالیں بومبئی بریانی مسالیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں چاہیے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے میرے نسالے کو اچھی طرح سے بھونیا ہے اب اس میں میں اٹھ کروں گی چکن اور چکن جب تک وائٹ نہیں ہوتا تب تک اس کو بھونوں گی چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی آلو دو چمچ بھر کے دہیں کے سوری میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں دہیں بھی استعمال ہوگا کیونکہ دہیں کی وجہ سے اس میں کھٹاس آتی ہے تو بریانی کا ذائقہ اچھا بنتا ہے ہمیں مسالوں کے پارچمنٹ جون لوں گی اس میں میں نے اٹھ کر دیا ہے پانی جب تک چکن اور آلو سا ہی گل نہیں جاتا تب تک اس کو پکائیں گے اور اس میں میں اٹھ کروں گی لیمن جوس یہ دیکھیں پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے نیچے صرف مسالہ رہ گیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی چاول یہ میں نے چاول ایڈ کر دی ہے اس میں اب میں رنگ کو پانی کے ادھر ملا کے اس کے اوپر ڈالوں گی اسے بہت اچھا کلر آتا ہے بریانی کا پھر میں اس میں ڈالوں گی فرائٹ اونین میں تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ ہمارے کرنی تھے اس کے بعد میں اٹھ کروں گی لیمن لیمن کو نے سلائس کر دیا ہے پیاز اٹھ کیا ہے ٹماتر اٹھ کیا ہے دنیا پدینہ اور نیچے اور یہ میری فریش میں پڑے ہوئے تھے آلیز یہ میں آلیز بھی ڈالیں گی یہ برکل آپشنل ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالنے اگر نہیں ڈالنا تو سکپ کریں اور میں اب رکھنوں ہوں چاول اور دم پہ 15-20 منٹس یہ دیکھیں یہ بریانی ہو گئی ہے ریڈی اور میں بلکل ہرکے ہاتھوں سے اس کو مکس کروں گی اور پھر میں آپ کو ڈی شاپ کر کے دکھاؤں گی موسیقی موسیقی موسیقی